دیکھیں میڈم آخری بار پوچھ رہا ہوں اپنی گھر والوں کا نمبر دے دو اس کے بعد اگر جو ہوگا اس کی ذمہ داری آپ دونوں پر آئے گی چل بنا ویڈیو اور بول نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے دو پولیس والوں کو ہٹ کیا ایک پولیس والے کی یونی فرم پر ہاتھ ڈالا اور فرار ہونے کی کوشش میں پولیس نے گرفتار کیا سوشل میڈیا پر ڈال دے نہیں بنا ویڈیو دے رہا ہے نمبر کیفتن دنو کیا ہوا کچھ پتا چلا بہتے بھی کا نہیں اببامی میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے کچھ پتا نہیں چلا نمبر بھی بن جا رہا اس کا فون بھی نہیں لگ رہا بتا بتا آپ کان چھوڑ کر آئے ہو تم ہی اس کو لے کر گئے تھے نا تم ہی ایک زور سے آئے ہو چھوڑو کیا چھوڑو اسے باغن ہو گئے ہو پیا اس کو تمہا اببو پلیز چھوڑ دے اسے میں نے ان کو ہوتل کی گیٹ پر چھوڑا تھا ان کے دوستوں کی گھر بھی پوچھا وہاں بھی نہیں تھی پھر میں دوبارہ ہوتل گیا ان سے پوچھا کہ یہاں پر نکاکوں کے فنکشن چل رہا تھا انہوں نے کہا نہیں آج کوئی تقریب نہیں تھی صرف ایک بزنس کمیونٹی کا سیمینار تھا جو صبح گیارہ سے توپہر ایک بھئے تک تھا تو تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میری بیٹی جھوٹ پول کر گئی ہے اببو وہ جھوٹ کیوں بولے گی ہو سکتا ہے کوئی مسانڈرسٹرنگ ہو گئی ہو چمین تم ایسا کرو اٹھل جاؤ اور کچھ جا کے باعت کرو جی اب ابھی ہلو اسلام علیکم میں پولیس ٹیشن سے اگر جدون بات کر رہا ہوں جی میں شمیم فاروقی بول رہا ہوں کون سے تھانے میں جی جی میں بس ابھی پہنچ رہا ہوں سوری مجھے تھانے جانا پڑے گا کیوں آج بھی ان کی مسنگ رپورٹ لکھوانے ہیں نہیں اس لئے کہ وہ تھانے میں ہیں what میں جب ہی تھانے میں ہے اور ہمارے گھر کا نام آج تھانے میں لیا جا رہا ہے نا جانے ہماری عزت کے شملوں میں یہ پیونت کہاں سے لگنے اور کیسے لگنے شروع ہو گئے ناک ہی کٹوا دی میں جبین نے ہماری اس نے ہمیں بے وکوف سمجھا اتنا بڑا جھوٹ بولا ہم سے کہ میں جا رہی ہوں دوست کے نکاح میں حالانکہ وہ وہاں تو گئی نہیں اببا میاں اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی ورنہ وہ جھوٹ نہیں بولتی میں اسے جانتی ہوں ایسی کیا مسئیبت آگئی تھی کہ گھر والوں کو دھوکے میں رکھا اس نے اب تو بس دعا کرو کہ کوئی بڑا مسئلہ نہ بنے برنہ شمیم تو مہجبین کی جان ہی لینے کا امی کا تو ویسے ہی رو رو کے برا حال ہے ایتشام صاحب آپ صرف فون کر کے معلوم تو کریں وہاں کیا ہو رہا ہے اور مہجبین کب واپس آئے گی اللہ کیا فون کروں کوئی فون اٹھائی نہیں رہا ہائے اللہ نہ جانے میرے بچے کس پریشانی میں ہوں گے میں امی کو جا کے دیکھتی ہوں ہاں بیٹا جاؤ تم جا کے اسے دلاسہ دو ابھی تو اسے شمیم کی غزب کا بھی سامدہ کرنا ہے یہ چہانہ کی بھی آپ نے خوب گئی وہ تو اپنی تربیت کا کیا ہی بھگت رہی ہے پہلے ایک بیٹی نے زخم دیا اور آپ دوسری زبیدہ بیگم یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے میں تو اسے اتنا جانتا ہوں کہ مہجبی کی اس حقت نے ہمارے نام پہ ایک اور بٹا لگاتا ہے مہجبی 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 میری بیٹی کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو یہ کیا تماشا ہے دو دو نشے میں مست نجانے کیا کرتے ہوئے گاڑی چلا رہے تھے کہ دو پولیس والوں کو مار دیا اور ایک تو سیریس حالت میں ہسپٹل میں پڑا ہوا ہے نجانے ان پہ کتنے کیس بنیں گے یہ تو لمبے گئے ہیں موسیقی یہ دن دیکھنے سے پہل میں مر کیوں نہیں گیا رہے ایسے کیسے الزام لگا سکتے ہیں آپ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس سب پلیس کوئی سیٹلمنٹ کر لیں دیکھیں عزت کا معاملہ ہے رشوت خورت ہم دیا ہے کیا نہیں نہیں میں مافی نامے کی بات کر رہا ہوں جو نقصان ہوئے وہ بھی بھر دیں گے اور علاج بھی کروا دیں گے ہم لوگ یہ بندہ کون ہے جانتے ہیں اسے اور اس لڑکی کو جی جی انسپیکٹر صاحب یہ یہ لڑکی بیٹی ہے میری ملچپین لیکن میں اسے نہیں جانتا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے جی جی ہمارے فیملی میمبرز ہیں یہ ہمارے ساتھ گھر میں ہی رہتے ہیں پتہ ہے دونوں ہوتل سے آ رہے ہیں جب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو ہوتل میں آنے کا مقصد سب پلیز ماف کر دیں گھر سے بتا کے نکلیتے ہیں ہمیں دیکھیں آپ لوگ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں ہم صرف اس ڈٹیل میں بزنس کمیونٹی کا ایک سیمینار اٹینڈ کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں اپنی بکواس بند کرو گے دیکھ رہے ہیں سابر بھائی اپنی مہمان نوازی کا انجام ارے زلیل تو ہم ہوئے نا آپ کا تو کچھ نہیں بگڑا ہماری رسوائی ہوئی ہے مجھے چاہتا ہے اسے جان سے مار تو بس شبیم لڑائی کا وقت نہیں ہے یہ شبیم آرس جو بیدہ میرے ساتھ چلو اندر کچھ بات کرنی ہے آو نا چلے چلے رمانی میرا یقین کرے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ لوگ میری باپ کا یقین کرے ہم جانتے ہیں بیٹا تم نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن تمہارا طریقہ غلط ہے مجھے تو لگتا ہے آج ہرے ساتھ ساتھ شمیر مجھے بھی جان سے مار دیں گے آخر آپ لوگ اس کی بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ اس گھر کی بیٹی ہے کمال